اسلام علیکم ویلکم تو دیسی فرنچ کیچن امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نائیں گے مرگمہ سلم انگریڈنس میں آپ کو چاہیے ایک ثابت چکن اس کے اندر اس طرح سے گرٹس لگا لیے ہیں چکن کے مارینیٹ کے لیے چاہیے ایک ٹیبا سپون سرکا اس میں ہم نے دو چھٹکی زافران کی ڈالی ہوئی ہے ایک تی سپون لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرکا پیسٹ دو ٹیبا سپون دہی پونہ ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون تندوری چلی پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر فیلنگز کے لیے آپ کو چاہیے ایک ٹی با سپون اوائل دو سو گرام بوائل کیا ہوا مٹن کا کیمہ آپ چیکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ادرکا پیسٹ ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر اس کا چلکا اتار لیا ہے دو بوائل کیے ہوئے انڈے کورٹر ٹی سپون حلدی کورٹر ٹی سپون نمک یہ ہز بزائی کا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر یہ بھی ہز بزائی کا ہے دو ٹی با سپون براؤن یا فرائی کیے ہوئے پیاز ایک ٹی با سپون چاپ کیا ہوا دھنیا کچھ سٹکس اور دھاگا چکن کو باننے کے لیے بعد میں اس کے علاوہ مسالے یا گریوی کے لیے چاہیے ہاف ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ادر کا پیسٹ چار کوٹی ہوئی ہری مرچیں دو ٹی با سپون کوکنگ کریم بک سو پچیس گرام دہی ہاف کپ آئل ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون گرام مسالہ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر یہ ہزبزائی کا ہے پونہ ٹی سپون نمک یہ بھی ہزبزائی کا ہے کوٹر ٹی سپون حلدی دس موپھلیاں دس پدام اور دس کاجو ان کی سرمپیس بنا لی ہے دو پوائل انڈے اور باقی کی فیلنگز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے میرینیٹ کے سارے انڈریڈنس مکس کر لیں گے چکن کو ہم اچھی طرح سے لگا لیں گے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک پین میں اب ہم اویل ڈالیں گے اس کے بعد اس میں لسر دکا پیسٹ ڈالیں گے اب ہم اس میں براؤن پیاس ڈال کے مکس کر لیں گے اس میں کیمہ ڈال کے درمیانی تیزاگ پہ بھون لیں گے اب ہم اس میں ٹواتر ڈال کے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دھنیا اور مسالے ڈال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو درمیانی آگ پہ بھون لیں گے چکن کو ہم کیمہ اور انڈوں کے ساتھ سٹف کر لیں گے باقی کا کیمہ ہم گریوی کے لیے رکھ لیں گے چکن کو دھا کے بان لیں گے اور سٹکن ڈالیں گے اب ایک دیٹری میں ہم آئل ڈالیں گے اس میں اب ہم چکن ڈال کے فرائی کریں گے کچھ منٹوں کے لیے ہر سائٹ پہ اس کو ہم نکال کے پھر سائٹ پہ رکھ دیں گے سٹکوں کے ہم وہی سے کٹ لیں گے جو چکن کے اوپر سے باہر نکلے ہوں گے تاکہ وہ کیکن کے دوران تنگ نہ کریں اب ہم ون تھرٹ آئل کا چھوڑ کے باقی سارا نکال لیں گے اس میں ہم لسنے در کا پیس ڈال لیں گے اور پھر یہ نٹس کی پیس ڈال کے درمیانی تیز آگ پہ بھون لیں گے اب ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال لیں گے دہیں کوکنگ کریم اور مسائلے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم درمیانی تیز آگ پہ بھونیں گے جب تک یہ پانی سوپ نہیں جاتا اور اور اوپر نہیں آ جاتا اب ہم اس میں کمہ ڈال کے بھون لیں گے چکن اب ہم دیکھ چیمے رکھ دیں گے اس کو کور کر کے آہستہ آگ پہ 30 منٹ کیلئے پکائیں گے یا پھر جب تک چکن اچھی طرح سے گل نہیں جاتا درمیان میں ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اینڈ پہ انڈے ڈال کے گریوی میں ایک سے دو منٹ کیلئے مکس کریں گے سرف کرنے سے پہلے مرک مسالم مارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کیا آپ کا کیسے بنا موسیقی موسیقی